فرار 1975 کی وولی وڈ کرائم ڈراما فلم ہے فلم علنکہ چتروں دوارہ نرمت اور شنکر مکھر جی دوارہ نردیشت ہے اس فلم میں اپتا بچن سرملا ٹیگور شنجیو کمار سلوچنا شجن آگا اور بھگوان دادا ہے اس فلم کا شنگیت کلیان جی آنند جی کا ہے بات کریں اگر فلم کی کہانی کے بارے میں تو یہ فلم ایک مدیم ورگی ویکتی راجیس کی اردگرد آدھارت ہے جو اپنی بہن کے شت رہتا ہے وہ ایک یوہ محلہ سے پیار کرتا ہے اور اپنی بہن کی دیکھ بال کے لیے ایک شمباوت پتی ملنے کے بعد وہ اس سے شادی کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہے حالانکہ ایک دن بہن کے شت بلتکار کیا جاتا ہے اور اس کی ہتیہ کر دی جاتی ہے اور پلس کوئی شراغ نہیں ڈھونڈ پاتی اور ہتیاروں کو ڈھونڈنے اور اس کی موت کا بدلہ لینے کی جمعیداری راجیس پر چھوڑ دی جاتی ہے وہ ہتیارے کا پتہ لگاتا ہے اور اسے مار ڈالتا ہے اسی لیے اب وہ خود پلس شیبھاگ رہا ہے راجیس ایک بچے کو بندگ بنا کر اس کا اپرن بھی کر لیتا ہے اور ایک گھر میں شرن لیتا ہے لیکن بعد میں اسے پتہ چلتا ہے کہ بچہ اس کی پورو پریمکہ کا بیٹا ہے جس کی اب ایک پلس انسپیکٹر سے شادی ہو گئی ہے راجیس بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے چاہے بچے کو چھوڑ دے یا بھاگنے کے لیے اس کا استعمال کرے وہ بچے کا استعمال کرتا ہے اور ان کے گھر پر حملہ کرتا ہے لیکن جلد ہی اسے بچے کی پرتی اس نے مل جاتا ہے حالانکہ انسپیکٹر سنجے راجیس کی پورو پریمکہ آشا ہمیشہ اسے پلس کے شامنے گرپتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور یہاں تک کہ راجیس سے خود کو پلس کو شوپنے کا انرود بھی کرتی ہے تاکہ اگر وہی واسطوں میں دوشی نہیں ہیں تو وہی نردوں سے شابط ہو جائے عدالت لیکن قانون پر سے بھروسہ کھوچکے راجیس نے خود کو پلس کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا گرپتار کرنے کی کئی کوششوں کے باوجود سنجے اسفل رہے جب ایک دن سنجے اسے پیٹتا ہے اور اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو مالا ہستچے پکرتی ہے اور اس طرح سنجے کو مالا پر شک ہونے لگتا ہے اور جلد ہی اسے راجیس اور مالا کے رسطے کے بارے میں پتا چلتا ہے جس نے اپنا نام آسا سے بدل کر مالا رکھ لیا ہے تاکہ کسو کو بھی اس پر شک نہ ہو سنجے اسے گالیاں دینے لگتا ہے اور اسی بیچ بچہ گم ہو جاتا ہے راجیس جو دوسرے آسرے کے لیے گھر سے بھاگ گیا ہے اس کو بچہ مل گیا لیکن جلد ہی ایک درگھٹنا بھی گھڑ جاتی ہے راجیس جس کا رکت شمو بچے کے شمار ہے رکت دان کرتا ہے اور سنجے کو سندے سے دے کر جاتا ہے کہ مالا پر شندے نہ کرے کیونکہ اس نے جو کیا وہے کیول اپنے بچے کو بچانے کے لیے کیا تھا اس پر شنجے کو راجیس پر دیا آتی ہے اور وہے اپنی طاقت سے اسے روکنے کی کوشش بھی کرتا ہے وہے راجیس کو اپنے ٹھکانے سے باہر آنے کے لیے کہتا ہے لیکن راجیس منع کر دیتا ہے پھر وہے مالا کو اسے لانے کا آدھے سے دیتا ہے لیکن راجیس نے کہا کہ اب اس کا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے لیکن اچانک مالا گر جاتی ہے اور راجیس چلاتا ہوا اپنے ٹھکانے سے باہر آتا ہے اور دو پلش اتکاریوں نے اس کی چھاتی پر گولی مار دی مرتا ہوا راجیس سنجے کی گود میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہے اس کے لیے شوک نہ منائے کیونکہ اس نے بدلہ لینے کے لیے پیڑت ان منشیوں کے لیے بہتر جیون سنشت کرنے کے لیے اپنا جیون بلدان کر دیا فلم راجیس کی چتا کے چاروں اور سبھی کھڑی لوگوں کے شات شماپ تو ہو جاتی ہے بات کریں گر فلم کے مک کلاکاروں کے بارے میں تو اپتا بچن راجیس مالا یا آشا کے روپ میں سرملا ٹیگور انسپیکٹر سنجے کے روپ میں سنجیو کمار راج کی ماں کے روپ میں سلوچنا لٹ کر ترون کمار کے روپ میں راجن حکشر ڈی کے سپرو بچاو پچھ کے وکیل کے روپ میں بھاگوان کونسٹیبل کے روپ میں مراد پلش آیوکت کے روپ میں آدھی شبی لوگوں نے کام کیا ہے بات کریں گر فلم کے گیت شنگیت کے بارے میں تو اس کے گیت کا راجند کرشنہ ہے اس پل میں کل چھے گانے ہیں پہلا ہے ہمرا یہ دل جانی اس کو اوشا منگیس کر اور آشا بوسلے نے گایا ہے دوسرا ہے میں پیاسا تم شاون اس کو کشور کمار اور لطا منگیس کر نے گایا ہے تیسرا ہے میں پیاسا تم شاون یہ پرش ورجن ہے اس کو کشور کمار نے گایا ہے چوتھا ہے میں پیاسی تم شاون یہ ایک فیمیل ورجن ہے اس کو لطا منگیس کر نے گایا ہے پانچواں ہے یہ جندگی کیا ہے اس کو مکیش نے گایا ہے چھٹوہ اور آخری ہے ہمرا یہ دل جانی اس کو عوشہ منگیس کر اور آسا بوچ لینے گایا ہے تو دوستو آپ لوگ ویڈیو کیسے لگا پسند ہے اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ سیئر کریں ہمارے چل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل فیکس کریٹر جی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دب دیں